نمسکار اسپین نائن نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ دنیش کمار دوزار چوبیس کی لوک سباچ چناؤ کا انتیم چرن کا مطدان ایک جون کو ہونے والا ہے اور اس سے پہلے تمام رازیتک دل جبردست جو رازمائیس کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں سب سے بڑے سوبے کی بات کریں اترپردیش میں تو تیرے سیٹو پر ایک جون کو مطدان ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایک بڑی چنوٹی آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے پوروانچل کا علاقہ جہاں یوگی آزتنات کا گڑ مانا جاتا رہا ہے لیکن وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو جیت درد کرنے کے لیے تمام اس سے یوگیوں کی آوشکتہ پڑ رہی ہے کیونکہ ایک طرف اوپرکاس راجبھر کے مادن سے چنانوی ووٹ بینک کو ساتھنے کی رن نیتیاں تیار کی جا رہی ہیں تو دوسری طرف سنجے نشاد ہیں انپریہ پٹیل اور اس کے ساتھ ساتھ راجہ بھائی یہ تمام دکست دیتا ہے جو شیطریت دلوں میں کہیں نہ کہیں اپنی مضبوط بھومی کا رکھتے ہیں ان تمام پہلوں پر چرچہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان چھے سیٹوں کی بھی بات کریں گے جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی اتر پردیش میں فستی بھی نظر آ رہی ہے چوہتر لوگ سبا سیٹوں میں سے ساٹھ سیٹوں پر جیت کا دعویٰ کر رہی بھارتی جنتہ پارٹی کیا دوزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں دوزار انیس کے آنکڑے واپس دھوڑا پائے گی تمام پہلوں پر چرچہ کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے ورش شہیوگیاں موجود ہیں آمن جی سواگت آپ کا سر کس طریقے سے دیکھتے ہیں چھے وہ سیٹیں جہاں پر بی جی پی کو ہار کا ڈر ستا رہا ہے میں آپ نے درشکوں کو بتا دینا چاہوں گا مچھلی شہر چندولی سلطانپور بھلیا بستی اور کوشم بھی یہ وہ سیٹیں رہی ہیں جہاں 2019 میں ہار اور جیت کا آنٹر بے حد معمولی تھا تو کیا یہاں پر بی جی پی کے لیے نئی مشکلیں کھڑی ہو سکتی ہیں دیکھیں زاہر چی بات ہے پوروانچل کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں جہاں پر بی جی پی کے لیے ایسا مانا جا رہا تھا کہ پوروانچل میں بی جی پی آسانی سے جیت درج کرے گی لیکن جس طرح سمیقر بگڑتے ہوئے دریش نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں راجہ بھائیہ کے ساتھ میں ان کے سمبند خراب ہوتے ہیں کیونکہ راجہ بھائیہ ایک بڑی بھومی کا نباز سکتے ہیں پوروانچل میں اور یہ بات بی جی پی اچھے سے جانتی ہے لیکن اس کے بعد وجود بھی بی جی پی کی جو چاڑکیں تہہے جاتے ہیں امیشہ ان سے میٹنگ بھی ہوتی ہے راجہ بھائیہ کی لیکن یہ جو میٹنگ ہے پوری طرح فیل ہو جاتی ہے کیونکہ اس بیٹھک کے بعد راجہ بھائیہ فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے تمام کاریکارتاؤں نیتا کو بلاتے ہیں کہ بھائی آپ کا جس کو بھوٹ دینے کا من ہے آپ اس کو بھوٹ دیجئے جس کے ساتھ آپ کو جانا ہے جائیے میری کوئی پاوندی آپ کے اوپر نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بی جی پی کے لیے کتنی مشکلات یہاں پر آتی ہوئی نظر آ رہے ہیں اب مرزاپور سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی جو سنجو مشرا ہے کہہ سکتے ہیں کہ راجہ بھائیہ کی پارٹی کے جلا دیکھشے وہاں سے انہوں نے بقاعدہ لیٹر ہیڈ پر ایک سکتھی لکھی ہے کہہ سکتے ہیں کہ سکتے ہیں اور کہا ہے کہ راجہ بھائیہ کی پارٹی وہ آپ کو پورا سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے ہی پانچ سیٹیں جو آپ نے گرائیں بھی اس میں جس طرح سے کم کہہ سکتے ہیں جو جیتہار کا انتہار ہے وہ بہت معمولی سا ہے اس کے باوجود اگر راجہ بھائیہ کا جو ساتھ ہے اگر بی جی پی سوٹ جاتا ہے تو یہاں پر یہ مان کر چلیے کی بی جی پی کے لیے پوراں چل میں مشکلیں اور زیادہ بڑھتی ہوئی جنیش نظر آنے والی ہیں اہاں اون سر جس طرح سے بھلیے سیٹ کی بات کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سلطان پور جہاں سے مینکہ گاندھی چناؤی میدان میں اتر چکی ہے ساڑھے چودہ ہزار ووٹوں سے جیت کر کیا ہے تھی دوزار انیس میں کیا وارون گاندھی کا ٹکٹ کٹنا یا مینکہ گاندھی کی چناؤی ریزلٹ جو ہوں گی ان پر پرباہو ڈال سکتا ہے کیا مینکہ گاندھی کو ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے جس طرح سے مینکہ گاندھی نے چناؤ لڑا ہے ایسا لگا نہیں کہ پورے من کے ساتھ چناؤ میں نظر آئی ہیں آپ نے دیکھا کہ آخری دن ان کے بیٹے ان کے چناؤ پرچار میں پہنچتے ہیں تو آپ مان کر چل سکتے ہیں کہ چناؤ تو لڑا ہے لیکن بہت دھمکدار طریقے سے نہیں لڑا ہے تو ایسے میں جو جیت ہار کا انتر ہے میں چودہ ہزار کا نظر آتا ہے کیا کوئی کہانی یہاں پر بدلتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اور کیا بی جے پی نے باقی ادمانے ڈھنگ سے ایک طریقے سے مینکہ گاندھی کو یہ ٹکٹ دیا ہے کیونکہ کوئی زور شور بھی وہاں پر نظر نہیں آیا تو ایسے میں اگر مینکہ گاندھی سلطان پھر سے چناؤ ہارتی ہیں تو آپ یہ مان کر چلے کہ بی جے پی میں جو ان کی راجنیتی کا کریئر ہے اگر وہ چناؤ ہارتے ہیں یا کم مارجن سے جیتتے ہیں تو ان کی راجنیتی لگ بگ دکھائی پڑے گی امن جی بارانسی اور گورفپور سیٹ پر بھی انتیم چرنڈ ممتدان ہونا ہے کیا یوگی عدیتنات وردان منتری نریندر موڈی ان تمام تیرے سیٹوں پر اپنا پرچم لہرہ پائیں گے کیا کمال دکھا پائیں گے یا پھر وہاں کسی طریقے کی گنجائز یہاں پر انڈیا آلینس کے لیے نظر آ دی بلکل اگر ہم بارانسی کی ہی بات کریں تو پی اے موڈی چودہ اور انیس میں بمپر جیت کے ساتھ سامنے آتے ہیں لیکن چوبیس کی جو کہہ سکتے ہیں چناف ہے ایک ہوئی سا بدلہ ہوا دکھائی پڑتا ہے اگر ہم چودہ کی بات کریں تو وہاں پر لگ بگ چار لاکھ کے اسپاس بوٹرے چناف جیتے ہیں پی اے موڈی انیس میں پونے پانچ لاکھ کے چناف جیتے ہیں لیکن جو کانگریسی پرتیاشی ہیں جو دویار چودہ میں بھی لڑتے ہیں انیس میں بھی لڑتے ہیں آجے رائے دویار چودہ میں ان کو پیشتر ہیار بوٹ ملتے ہیں انیس میں ان کو تقریباً ڈیر لاکھ بوٹ ملتے ہیں تو آپ یہ سمجھ کر چلیے کہ یہاں پر اگر عام آدمی پارٹی اور یہاں پر اگر کانگریس اور سپا ایک ساتھ ہیں تو بوٹوں کا اگر آپس میں ملان ہوتا ہے تو یہ پی اے موڈی کو بھی کہنے کی مشکلوں میں ڈال سکتا حالانکہ یہ ابھی یہ کہاں نہیں جا سکتا کیونکہ پی اے موڈی ایک بڑا چہرہ ہے ایک بڑا فیس ہے اور راہل باتیں ان کے نام پہ اور ان کے کام پہ کہنے کی ووٹ آتا ہے لیکن اس بار اچھتی تھوڑی بپریت دکھائے پڑتی ہے اگر کچھ بھی سمبھاونا ہوئی یا یوں کہا جائے کہ اجے رائے خود کو مضبوط کرتے وہ نظر آئے تو جیت ہار کا جو انتر ہے دنیش وہ بہت کم ہوتا ہوا دکھائے پڑ سکتا ہے آمد جی آخری سوال یہ رہے گا کہ آخرکار دوزار انیس کے لوگ سبح چناؤں میں سمازوادی پارٹی اور بہوجن سماز پارٹی کا گھٹ بندن تھا اس دوران کرید سولہ سیٹے اس گھٹ بندن نے جیتی تھی تو کیا بہوجن سماز پارٹی کا اکیلے چناؤں لڑنا یہاں پر کانگریز سمازوادی کے لئے کوئی مشکلے کھڑی کر سکتا ہے اور بیجی پی یہاں پر اپنے آپ کو کمپھٹیبل جون میں محسوس کر سکتی ہے دیکھیں زاہر باتیں دنیش کیونکہ اگر بی ایس پی اگر سپا اور پانگیز ساتھ میں ہوتی تو جو بوٹ بینک ہے وہ ایک ساتھ آتا اور یہاں پر چالیس پینٹالیس کے آس پاس یہ پرسندیج بند تھا جو کہہ سکتے ہیں بی جی پی کے لئے بہت مشکلات ملا سکتا تھا لیکن جس طرح سے کہہ سکتے ہیں میاباتی نے تمام کوشش کرنے کے باوجود بھی انڈیا کٹ بندن کی طرف میں اپنا روپ نہیں کیا تو آپ یہ مان کر چلیے جو پائدہ یہاں پر انڈیا کٹ بندن کو ہو سکتا تھا وہ کہنے کے کم ہوتا ہوا دکھائی پڑے گا لیکن جو راجنیتی کے جانکار ہیں پریشاند کشور وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں بھلے ہی یو پی میں کوئی بڑی جیت درج نہ کر پائے انڈیا کٹ بندن لیکن بیس بائیس سیٹیں وہ لاتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے یعنی کہ آپ مان کر چلیے کہ اگر چوہتر پچھتر پہ بی جی پی چناؤب لڑ رہی ہے تو یہاں پر پچاس پلس کے آسنا تو نظر آتے ہیں جو بی جی پی کیلئے بہت نقصان دائق بات ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ بی آر میں بھی بی جی پی کچھ سیٹیں کم ہوں گی مہنسٹر میں بھی کم ہو سکتی ہیں رائیستان و مدر پردیش میں بھی کہنا ہے کہ یہ آقلا جو بی جی پی کا اب تک لگ بھگ کہہ سکتے ہیں کہ پورے کا پورا رہا ہے وہ کم تر ہوتا ہوا دکھائی پڑ سکتا تو جو آقلا ہے یہ بتاتے ہیں کہ بی جی پی اتنی کپرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہے یہاں پہ اگر بی ایس پی کہہ سکتے ہیں اگر انڈیا گرشمندن میں ہوتی تو بی جی پی کے لیے مشکلات اور دہ دہ بڑھتی ہوئی نظر آتی بی جی پی کہنا کہیں چناؤی جیت کا ڈنکہ بجانے کی کوشش کر رہی ہے تو بی ایس پی اس میں ایک اہم رول نبھا سکتی ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بی ایس پی کو کہنا کہیں بی ٹیم کے روپ میں بی پکسی دلوں کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے مائوتی کے ساتھ گٹ بندن کرنے کو لے کر کے اکھلی شادہ نے تمام پریتن کی اس کے ساتھ ساتھ انڈیا الائنز کی طرف سے کانگریس پارٹی کی طرف سے بھی تمام کوششیں کی گئی کی مائوتی یہ جی ساتھ آ جاتی ہے تو دلیت ووٹ بینک ایک جھوٹ ہو کر کے نہ صرف اترپردریش بلکہ دیش بھر کی رازدیتی میں یہاں انڈیا گٹ بندن کو اور زیادہ مضبوط کر سکتا ہے بشرتیں دھان منتری پد کو لے کر بھی تمام قیاس لگائے جانے لگے لیکن مائوتی اپنے چیر پاریچت انداز کے ساتھ ایک جگہ پر اڈگ رہی ایک جگہ پر ان کا جو ماننا تھا ان کا جو تھوٹ پروسس تھا وہ قائم رہا کہ اس بار بہوجن سماج پارٹی اکیلے 80 کے 80 لوگ سباز سیٹوں پر چناؤ لڑے گی لیکن اترپردیش میں اس وقت دیکھا جائے تو جو سیدھی ٹکر نظر آ رہی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی گٹ بندن اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا آلائنز کے بھی اس دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ ایک طرف راحل گاندی پیانگا گاندی کے ساتھ مل کر کے تمام جو جن سبائے کر رہے ہیں ریلیا کر رہے ہیں ہر مدے پر یہاں یوگی آدھتنات کی سرکار کو گھیرنے کے لیے دان منتری نریندر موڈی کی کارشہلی کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے جن سبائے کر رہے ہیں تو دوسری طرف سماج وادی پارٹی پرموک اکلیش یادو سب سے بڑے ویپکسی دل کے روپ میں تال ٹھوکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخرکار اتر پردینش میں آخری چننن کے مطدان میں کون بازی مار پاتا ہے یہاں چھ سیٹے جو بہت کم مارزن سے یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے خاتے میں دوزار نیس کے لوگ سبا چناؤں میں گئی تھی کیا اس بار وہاں کچھ پریورتن دیکھنے کو ملنے والا ہے پھلحال نیوز روم سے اس خاص کارکرم میں اتنا ہی دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں SPN 9 News